جہاں پورے دیش میں کورونا کے چلتے لوگ ڈاؤن ہے لوگ گھروں میں قید ہیں لیکن اسی بیچ میں کچھ یودھا ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے شہروں کو صاف رکھنے کی ہم اس وقت بھوپال میں ہیں اور بھوپال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ حالیہ جو سوچھا سیریکشن ہوا تھا اس میں دیش کی سب سے سوچھ رازدھانی گوشیت ہوا تھا اور یہاں پہ اس کی وجہ بھی صاف طور پر دیکھ جاتی ہے بھوپال میں گندگی کو ہٹانے کے لیے اس دوران بھی کورونا کے دوران جو لوگ ڈاؤن ہے کس دنوں کا اس میں بھی صوبے سے صفائی کرمچاریوں کی پوری فوج جو ہے وہ نکل پڑتی ہے صوبے سے الگ الگ علاقوں میں اور جا کر کے نہ کیول گھروں سے کورا گھٹا کرتی ہے بلکہ گھلیوں میں صفائی بھی کر رہی ہے کورونا کا خطرہ ہے کہ اس طرح سے اب کاری کو انجام دیا جا رہا ہے صاف صفائی کورونا وائرس اپنی جگہ ہے ہماری صفائی اپنی جگہ ہے ہماری صفائی اگر رہے گی تو کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے ہم سکشم ہوں گے صفائی بیبستہ کے لیے ہماری پورے بھوپال کے ٹیم سواست ویباق کا عملہ چوبز گھنٹے نرنتر لگا ہوا ہے مستدھی سے لگا ہوا ہے اور اپنے کار میں سکشم ہے بھوپال واسیوں کی سرکشہ کے لیے ہمارے دورا جو ہے وہ چوبز گھنٹے یہ پریاس کیا جا رہا ہے کہ کہیں سے بھی ان کو کہیں کچھرے کی کہیں سمسیاں نہ آئے تو ہم چوبز گھنٹے ان سے دور ٹو دور روڈ سویپنگ نائٹ سویپنگ ایونگ سویپنگ چوبز گھنٹے ہم نے تین شفٹوں میں کام کرایا ہوا ہے جو ہمارے حملہ پورا نرنتر کار کر رہے گا کورونا وائرس سے بچنے کے لیے جن چیزوں کا دھیان سب سے زیادہ رکھنا ہے لوگ ڈاؤن کے علاوہ وہ سوچھتا بھی ہے اور اسی لیے ان کی ذمہ داری اس دوران اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بھوپال مونسپل کورپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بیراغڑ علاقے میں ہم ہیں یہاں پر صبح سے گلیوں میں جو ٹیم ہے وہ نکل چکی ہے بھوپال مونسپل کورپریشن کی اور جو پروٹیکٹیو گیر ہے یعنی جس میں ماسک شامل ہے گلپس ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ گھروں سے کورا اکھٹا کیا جا رہا ہے کام جو ہے وہ نہیں رکھتا ہے تین الگ الگ شفٹ میں آپ کو بتانے جو صفائی کرمچاری ہیں وہ کام کرتے ہیں اور بھوپال میں جب ہم بات کریں تو صبح کی پہلی شفٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں اس کے بعد ایک دوپہر کی شفٹ ہوتی اور ایک شام کی شفٹ ہوتی ہے ان تین الگ الگ شفٹ میں کام ہوتا ہے بھوپال نگا نگم میں سڑکوں کی صفائی کا گندگی کو ہٹانے کا گھروں سے کورا اٹھانے کا اور اسی دوران جب کورونا میں ایک طرف تمام لوگوں کو گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے یہ تمام لوگ صوبے سے نکل پڑتے ہیں اور الگ الگ پالیوں میں اپنی ذمہ داری کا نرواحن کرتے ہیں تاکہ شہر صاف رہ سکے سوچھ رہ سکے اور جو خطرہ اس وقت دیش کے اوپر منڈ رہا ہے کورونا کا اسے دور کیا جا سکے کیا نامان ساجی دعلم کے ساتھ طویش پال سنگھ بھو پال